اعلان جنگ ہو گیا سپریم کورٹ کے فیسٹ پر عمل درامت نہیں ہوگا حکومت نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کے فیسٹوں پر عمل نہ کرنے کا فیسٹہ کر دیا سینئر صحافی مونی پاروک نے بڑی خبر دے دی ایڈ ہاگ ججز کی ضرورت کیوں؟ ٹائمنگ نیت پر شک پیدا کرتی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے ججز لائے جائیں جو حکومتی ایمہ پر فیسٹہ کریں سلمان اکرم راجہ کا ایڈ ہاگ ججز کی تائناتی بارے پر آئین کشاف جو ماضی میں ہوا وہ انڈو ہوگا سپریم کورٹ میں الیکشن کے معاملات کھل گئے تو نتائج بھی بدل سکتے ہیں باروف تجزیہ نگار سحیل بڑائش نے بری خبر دے دی سنم جاوید کی پی ٹائی رہنما روف حسن سے کپی کے ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات پی ٹائی رہنما روف حسن نے سنم جاوید کی بہادری کو سلام پیش کیا سنم جاوید پر بخر ہے بی ٹائی رہنما روف حسن کی گھنٹلو کسی کا باب بھی پابندی نہیں لگا سکتا ان کی حیثیت ہی کیا ہے علی امین گنڈاپور نے اعلانے جنگ کر دیا میں بتانا چاہتا ہوں میں پاکستانی ہوں میرا جرمہ میں امینات خان کے ساتھ ہوں میں تمہاری بغیرتی کو ننگا کروں گا میں آخری خون کے کترے تک لڑوں گا آپ کی قسمت اچھی خدا کی قسم میں کہتا ہوں میں کچھ جاؤں گا یزن سے کوئی اچھی پیاد کوئی چیز نہیں ہے تم بھی بھی حمد کے تم بچ نکلیو اور میں بھی جو ہے نا میں اپنی پارٹی کو سب کو کبھی میں نے قطومت کی سیاست نہیں کیا اللہ نے مجھے قزت دی ہے بیان حلفی جمع کیوں کر آیا جمشید دستی کے گھر پر پولیس کا چھاپا جمشید دستی کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا